شکرن یا ربی شکرن ہدیت قلبی شکرن وقتدر بی شکرن یوسف کو عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا جہنم میں آنتیں پھٹی ہوئی ہیں پیٹ پھٹا ہوا آنتیں نکلی ہوئی ہیں اور ایسے گھدے کی طرح چکر کٹ رہا ہے تو پوچھا کیا ہے لیکا بس ایمان کی آس پہ پڑا ہوں کہ کبھی تو اللہ جنت میں ڈال دے گا اگر ایمان پہ خاتمہ ہو جاتا ہے اور آمال کا زخیرہ نہیں ہے تو اللہ کا قانون ہے جہنم مردہ جو بتائے نا خواب میں وہ صحیح ہوتا میرا ایک فسٹ قزن جیسے زمیداروں کے بچے ہوتے ہیں ساری زندگی غفلت میں گزار دی جوانی میں مر گیا بس وہ نمازیں اس نے پڑھیں جو کبھی میں کھینچ کے مسجد میں لے گیا یا پھر عید کی دو نمازیں اس کے لفظ مجھے یاد نہیں تو میں نے خواب میں دیکھا میں نے کہا کیا حال ہے تو اس نے کہا آگ کے تندور میں ہوں آگ کے تندور میں ہوں اب میرا تو خون میرا تو چاچے کا تائے کا بیٹھا مجھے تو اگل لگ گئی میں اس کے لئے پڑھنا شروع کیا پھر حج کا انتظام کیا تو حج کے بعد جب واپس آیا پھر مجھے نہیں خواب آیا ایک اور ساتھی کو خواب آیا کہ تارک میاں سے کہو تمہارا توفہ مجھے مل گیا وہ جو میں نے حج کروا ہے اس کے طرح سے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے یہ بھی رکھا اس عمت کے لئے کہ مرنے والوں کے لئے عیسیٰ علی ثواب کرتے رہو تو ان کی بخشش کے سامان بن جاتے ہیں تو اگر ایمان ہے اور عمل نہیں ہے تو سیدھا جنت میں نہیں جائے گا وایا ہو کر جائے گا اور عامال میں میرے عزیزو میں نماز کی پہلے تھوڑی بات کی تھی روزے گرمی میں میرے اور آپ کے صبر کا امتحان ہے میرے آپ کے عشق کا امتحان ہے کہ ہم اللہ کے لئے کتنی بھوک برداشت کرتے ہیں اور اللہ کے لئے کتنی پیاس کو برداشت کرتے ہیں ہمارا روزہ تو شام کو کھل جائے گا لیکن میرے نبی کی اولاد نے بہتر گھنٹے کا روزہ رکھا تھا اور پیسے ہی زبعہ ہو کہ اللہ کے پاس چلے گئے تھے اور قیامت تک کہ آنے والے انسانوں کے لئے عزر کے دروازے بند کر دیئے تھے کہ وہ تو رمضان بھی نہیں تھا پانی سامنے تھا لیکن درندوں نے پانی روک دیا حسینی کافلے کی بات کر رہا ہوں اور چھوٹے ماں دو سال کے معصوم بچے سے لے کر حسین عالی مقام تک سارے گھر گھرانے نے بہتر گھنٹے نہ پانی کا کترہ نہ روٹی کا لکمہ اور اسی بھوک پیاس میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور امت کو پیغام دے گئے عاشق ہوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سیسے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باق بہارا ہو منصور جائے چک سولی دیتے جوڑے واقف کل اسرارا ہو سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزارا ہو عاشق سوئی حقی کی جڑا قتل ما شوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھنا موڑے پمے سو تلوارا کھننے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دبتے تے رازن بننے یہ پیغام دے کر گئے یعنی میرے چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا صبح سے شام تک تیرہ چودہ پندرہ گھنٹے کا روزہ ہوگا اللہ دیکھے گا میرے لئے کتنا کو برداشت کرتا تو اللہ نے ہمیں اپنی بخشش اپنے خزانوں سے دلانے کے لئے نماز دی روزہ دیا زکاة دی حج کے عامال دیئے حج زندگی میں ایک دفعہ زکاة سال میں ایک دفعہ روزہ سال میں ایک مہینہ اور نماز دن میں پانچ دفعہ دن میں پانچ دفعہ اور آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے اور اللہ نے آسمان پہ بلا کے پچاس نمازیں دی پچاس اللہ کو پتا ہے پانچ دینی ہے اللہ کو پتا ہے انہ پانچ نہیں پڑھنی ہے پنجا کے تو پڑھنی ہے ٹھیک ہے میں اللہ پچاس دے رہا ہے اور میرے نبی کا مقام رضا ہے تسلیم ہے میرے نبی نے نہیں عرض کی یہ اللہ آپ یہ پچاس کیسے پڑھیں گے کہا ٹھیک ہے میرے راب میں راضی ہوں وافظی ہو گئے جب اللہ میں نے یہ کہیں پڑھا نہیں واضح کر دوں لہٰذا میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے سو فیصد اور ٹھیک ہونے کا بھی امکان موجود ہے کہ جب اللہ پاک نے دیکھا کہ میرے نبی تو تسلیم اور عذاب پہ وہاں پہنچ گیا ہے کہ سوالیں نہیں کیا کہ یا اللہ انہ پنجا کے تو پڑھنی ہے تو انہیں موسیٰ علیہ السلام کو آگے کھڑا کر دیا ہو گا ہو گا میں کہا اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں میرا اپنا ذاتی ایک ذوق آگے چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے یا رسول اللہ ملاقات کیسی رہی کہ بڑی آلہ کیا ہوا گا پچاس نمازیں انہوں نے کہا تو گا تو کیا پڑھنی ہے انہیں واپس جاؤ تھوڑیاں کراؤ اب یہ چھٹے آسمان یہ ساتھوں یہ صدرت المنتہا یہ فاصلے کوئی نہیں جانتا اللہ کے سواب بے شمار ہیں لیکن یوں تیہ ہو رہے تھے لیکن فاصلہ تو ہے واپس گئے تو اللہ نے پانچ گھٹا دیں پینتالیس نہیں گھٹائیں اچھا بھائے میرے حبیب پانچ کم کر دیتے ہیں آنا جانا آنا جانا نو دفعہ واپس بھیجا نو پانچ پینتالیس واپس جائیں یا رسول اللہ واپس جائیں یا رسول اللہ واپس جائیں یا رسول اللہ اور ہر دفعہ پانچ 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 پہلے پانچ کیوں نہیں دی اور واپس گئے تھے تو پینتالیس کیوں کم نہیں کی ہر دفعہ بلا رہے ہیں بھیج رہے ہیں بلا رہے ہیں بھیج رہے ہیں اچھا پانچ 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 صرف آپ کو نماز کی اہمیت بتانے کے لئے کہ کتنا عظیم عمل ہے جب پانچ رہ گئیں اور موسیٰ علیہ السلام پھر کھلو تو جی اب کیا ہوا کہا جی پانچ رہ گئیں ہیں کہا نہیں واپس جائیں کوئی نہیں پڑھیں گے کہا نہیں نہیں اب میں گیا تو یہ بھی اڑ جائیں گی پھر میری امت کو کیا بنے گا مجھے شرم آتی کہا یا رسول اللہ ایک بات بتا میری امت پہ دو نمازیں فرض تھیں بنی اسرائیل دو نمازیں تھیں فجر کی دو رکات اور اثر کی دو رکات باجہ مات نہیں انفرادی رکو کوئی نہیں قیام سجدہ تلاوت کوئی نہیں تسبیح قرآن میں آتا ہے ورکعی مرعاکین حضرت مریم ورکعی سے مراد رکو نہیں جھکنا مراد ہے کہ جھکو اللہ پاکستان رکو ہمیں ملا نماز میں تلاوت ہمیں ملی اللہ اکبر ہمیں ملا کسی امت کو اللہ اکبر نہیں ملا کسی امت کو رکو نہیں ملا کسی امت کو تلاوت نہیں ملی وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے ہم اپنی کتاب کے حافظ ہوتے ہیں ہمارا بچے سے لے کر بوڑا مرد سے لے کر عورت جو یاد کرنا چاہے ہیں میرا شاگرد میرا یہاں مدرسہ میں اس نے انتیس دن میں قرآن یاد کر صبح سپارہ یاد کرتا تھا اور رات کو تراوی میں سناتا تھا وہ چھٹیوں ہو گئی لڑکے چلے گئے وہ امریکہ سے تھا تو اس کا تو واپس جانے کا تھا نہیں اور رمضان آگیا حافظ کا انتظام نہیں ہو سکا تو انہیں کہا جی میں سناوں گا وہ فجر سے مغرب تک ایک پارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراوی میں سنا دیتا تھا 29 دن میں اس نے پورا قرآن سنا دیا تو اللہ نے ہمارے لئے قرآن ایسا آسان ابھی وہ امریکہ میں ماشاءاللہ مدرسہ پہلی امت ہے اپنی کتاب کی حافظ نہیں ہوتی تھی یہ امت قرآن کی حافظ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حرم شریف میں داخل ہوئے اور اللہ اکبر کر کے نماز کی نیت باندھی اور سورہ بقرہ شروع کی عبد الرحمان تیمی پاس بیٹھے تھے وہ کہنے لے کہ بھلا دیکھو رکوع کہاں کرتے ہیں تو بقرہ سے جو چلے الف لام محمدالکل کتاب تو ون ناس پہ جا کے رکوع کیا ایک کرکت میں سرہ قرآن پڑھ دی یہ میرے رب نے ہمیں نماز کا حسن دیا ہے نماز کے خوبصورتی دیا ہے ابو رحیانہ ایک سفر سے واپس آئے تو ان کی بیگم ان کے انتظار میں اس زمانے میں نے کوئی موبائل نہ ٹیلی فون تو انتظار ہوتا تھا جو رات کو بیٹھنے لگے تو کہلیں کہ دو نفل پڑھ لو پھر بیٹھیں گے انہوں نے کہاں پڑھ لو اللہ اکبر جو شروع ہوئے چلتے 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 فجر کی آزان پہ جا کے دو نفل ختم ہو تو وہ کہنے لگے ابو رحیانہ امالنا من کا نصیب میرا کوئی حق نہیں تھا کہنے لگے مجھے معاف کرنا میں بالکل بھول گیا مجھے یاد ہی نہیں رہا کہنے لگے اللہ کے بندے ایک کمرے میں بیٹھ ہوئے وہ تم سفر سے واپس آئے ہو وہ تمہیں کہے میں بھول گیا سانتہ نماز نہیں تنکیتے رکھ دیا نمیچے نماز نے یاد آ رہی ایک کمرے میں تمہیں یاد کیسے نہیں آئی کہنے لگے جب میں نے قرآن شروع کیا تو جنت میرے سامنے ایسے آئی کہ مجھے بھولی گیا کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہماری انواز شاہے نہ بنیں شاہے یکسوی والی نہ بنیں لیکن ہمیں سجدے کا حکم ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ وہ بت میری اپنی آستین میں بھی ہوں گے تو بھی مجھے سجدہ کرنا ہے میرا دل ٹکے نہ ٹکے مجھے ماتھے کو زمین پر ٹکنا ہے اور مجھے اپنے اللہ کے سامنے جھکنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا دو نمازیں نہیں پڑ سکے پانچ کیسے پڑیں گے کب بس جس کا نصیب ہے وہ پڑے گا میں واپس نہیں جاؤں گا میں لے کے جاؤں گا جب آپ چلے نیچے تو پیچھے سے اللہ کی آوازیں میرے محبوب ہماری تو پھر پچاس ہی ہیں آپ کی امت پانچ پڑے گی پچاس لکھوں گا آپ کی امت پانچ پڑے گی پچاس لکھوں گا تو ہمیں اللہ نے کتنے ہمارے لئے رحم و کرم کا دروازہ کھولا ایک ہمیں نماز جیسی دولت دی پھر اس کو باجہ مات مسجد کے ساتھ جوڑا مسجد کی دور لگانے کھوکا ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہوں کی معافی کا اعلان کیا ایک جمعہ سے دوسری جمعہ کے درمیان گناہوں کی معافی کا اعلان کیا فجر سے زہر تک کے درمیان جو کچھ ہوا زہر پڑی اللہ نے معاف فرما دیا اثر کے تک جو کچھ ہوا اثر پڑی اللہ نے معاف فرما دیا مغرب پڑی عشاء باجہ مات پڑھ کے سو جاؤ فجر مسجد میں جا کے پڑھو ساری رات تحجد لکھی جائے گی ایک آدمی تحجد نہیں پڑھ سکتا کمزور ہے عشاء باجہ مات پڑھ لے فجر باجہ مات پڑھ لے تو ساری رات تحجد میں لکھی جائے گی ساری رات اس کی عبادت میں لکھی جائے اللہ نے ہمیں عبادت میں ناماز اعلیٰ درجہ کی چیز دی ہے ناماز کے بعد روزہ ہے شکر ہدیت قلبی شکر و ارتدر بھی شکر و ارتدر بھی شکر ہدیت قلبی شکر و ارتدر بھی شکر شکر شکر